جی دوستو میں ہوں عساکہ باسی اور آج کس ویڈیو میں ہم ایبسن ایز ای فادر آف موڈرن ڈراما موڈرن ٹھیٹر یا فاؤنڈر آف موڈرن انگلیش ڈراما اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی لٹرچر کے بارے میں خدمات پر ذکر کریں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں اپنے بناہ ہوئے نوٹس کا صرف اردو ترجمہ ہی کروں گا امید ہے کہ آپ کو انگلیش اچھی طرح سمجھا جائے گی اگر کہیں غلطی وغیرہ ہو یعنی سپیلنگ کا مسئلہ ہو تو آپ اسے صحیح کر لیجئے گا میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ ترجمہ آسان الفاظ میں پہنچا جائے تو اس شروع کرتے ہیں ہینریک ایبسن کشمار دنیا کے بڑے ڈراما نگاروں میں ہوتا ہے آپ نوروے میں انسی صدی کی آخر میں نمائع فگر تھے بینل اقوامی سطح پر آپ تین بڑے ڈراما ٹسٹ میں شامل تھے جنہوں نے موڈرن ڈراما کی بنیاد رکھی جن میں اینٹن چیک ہو اور اگسٹ سٹنڈ برگ شامل ہے ایبسن اٹھائی سو اٹھائی سے لے کر انیس سو چھے تک زندہ رہے آپ کو موڈرن پروز ڈراما کا فاؤنڈر تسلیم کیا جاتا ہے ایبسن نے رائٹنگ پر بہت زیادہ تجربات کیے اور رائٹنگ کی حدود کو بڑھایا ایکسپوریشن کی اس عادت نے ایبسن کے پلیز کو کنٹروورشل اور کریٹکس اور آڈینس کو شوق میں ڈالے رکھا ڈراما پر تجربات اور تبدیلیوں نے ایبسن اور ایبسن کے ڈراماز کو مشکلات میں ڈالے رکھا کچھ ہی سالوں میں ایبسن اے ریولیشنری اے نیشنلیسٹ اے رومنٹک اے پویٹ اے ایڈیلیسٹ اے ریالیسٹ اے نیچرلیسٹ اے فیمنیسٹ اے فورنر اور ایک سائیکو اینلیسٹ کے نام سے جانے لگے ایبسن کا لٹری کیریئر تین مختلف ادار میں تقسیم کیا جاتا ہے آپ کے اپدائی پلیز جیسا کہ پیز جائنٹ جیسے پلیز کو پویٹک پلیز کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کے کیریئر کا درمیانی دور میں ریالیسٹک کلاسک ورک شامل ہے جیسے کہ دولز ہاؤس اور ان اینیمی آف دا پیپل اور آخری دور میں آپ نے سیمبولیزم پر کام کیا جیسا کہ وین وی ڈیڈ اویکن ایبسن نے ویسٹ میں ڈراما لکھنی کی تمام روایات اور ٹکنیک کو بدل کر رکھ دیا آپ رومنٹک سٹائل سے آگے بڑھے اور اس وقت حقیقی اور ریال پروبلمز کو سٹیج پر لے کر آئے آپ کو فادر آف ریالیسٹک ٹھیٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ریالیسٹک ٹھیٹر نے ٹوینٹی صدی میں اپنی ڈھاک بٹھائی رکھی بہت سے آپ کے پلیز کو اس وقت کے کانٹینٹ کی وجہ سے کریٹی سائز کیا جاتا رہا ایبسن نے ڈراما نگاری کے تمام قوانینز کو دوبارہ تشکیل دیا جن کو بعد میں آنے والے رائٹرز نے بھی اڈاپٹ کیا آپ نے کہا پروز میں لکھ کر ایبسن نے یہ تصور دیا کہ زندگی کے تمام مسائل کے بارے میں اتمنان اور جذبات کے ساتھ پرسکون ہو کر سوچنے چاہیے آپ کسی شخص پر اپنا اثر دکھانے کی بجائے اس شخص کو حقائق پر متفق کرنا چاہتے تھے پروبلم پلیز پروبلم پلیز یا ڈراما آف آئیڈیاز عام طور پر ٹریجک انڈ رکھتے ہیں ان ڈراماز کے پیچھے ایک ایسی فورس کام کرتی ہے جو کہ سوشل پروبلمز اور لوگوں کی مشکلات کو تحقیق کے بعد سامنے لاتی ہے پروبلم پلیز میں بہت سارے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے اور ان کو انیلائز بھی کیا جاتا ہے مگر آخر میں ان کا ڈراما ٹسٹ کی جانب سے کوئی حل نہیں دیا جاتا ہینریک ایبسن ان ڈراما نگاروں میں سے تھے جنہوں نے انسی صدی میں ٹریجڈی ڈراما کو اس کی پستی سے دوبارہ اٹھایا اے ڈول ہاؤس پروبلم پلیز کی بہترین مثال ہے روڈ فور میڈل کلاس ایبسن نے قسموں اور چھوٹے شہروں میں رہنے والے درمیانی طبقے کے بارے میں لکھا آپ ڈراماز کی کنڈیشن کو چھوڑ کر آپ کہتے ہیں کہ انسانی فطرت کا تعلق بھیانک ذریعوں سے ہے اور ان بھیانک فطرت کو تلاش کر کے ان کی نشاندہ ہی کرے زندگی میں کڑے ہیں جن کو لازمی پہچان لینا چاہیے اور ان میں گھرنے سے بھی بچنا چاہیے اور معاشرے میں بہت سارے ویرس نماکیڑے اور بہت سی بیماریاں ہیں ان کو علاج سے پہلے ڈھونڈ لینا چاہیے ایبسن is an iconoclast iconoclast کا مطلب ہوتا ہے روایات کو توڑنے والا ایبسن نے جھوٹی دنیا کے جھوٹے خداوں کو توڑ کر رکھ دیا اور یہ جو لائن ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ روایات کو توڑنے والے اور نئی روایات کی بنیاد رکھنے والے اور حقیقت پسند تھے وائی ڈک میں وہ عام آدمی کو قیدی کی طرح دیکھتا ہے اس طرح ایڈولز ہاؤس میں عام آدمی کو معاشرے کی روایات میں جکڑے ہوئے قیدی اور گھوست میں عام آدمی کو اخلاقیات اور معاشرے کے قیدی کے طور پر دیکھتا ہے اپنے ڈراماز میں سبق اموز اختتام کی بجائے اور یہ ثابت کرنے میں کہ کون صحیح اور کون غلط ہے ان دلائل میں وقت ضائع کرنک بجائے آپ تمام مسائل کو دیکھنے والوں پر ہی چھوڑ دیتے تھے اور ان کا کوئی حل نہ بتاتے تھے کلاسیکل ڈراماز میں ایسے ہیروز ہوتے ہیں جو کہ عام لوگوں سے اچھے اور طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ نمائیہ کارنا میں سر انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر مارڈرن ڈراما میں عام لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی زندگی کے مسائل کو دکھاتے ہیں کلاسیکل ڈراماز میں شہزادے اور بڑے بڑے لیڈرز کا ذکر ہوتا ہے جبکہ مارڈرن ڈرامے میں ہیرو کا تعلق لوور کلاس سے ہوتا ہے اختتام ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایبسن کو صحیح معنوں میں مارڈرن ڈراما کا فادر تسلیم کیا جاتا ہے آپ ذہنوں کو خالص بنانے والے تھے آپ تمام رائٹرز کے لیے ایک نمونہ تھے ایبسن کے ڈراماز لکھنے کی بہت سی کوالٹیز کی وجہ سے آپ کو دنیا لٹریچر میں نمائی مقام حاصل ہے